پاکستان گریگٹ ٹیم کا جو ورلڈ کپ کا سفر ہے اس کا باقاعدہ آغاز دورہ انگلینڈ سے ہو چکا ہے کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ پاکستان کے پاس اپنے کومبینیشنز کو فائنل کرنے کا ایک آخری موقع تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ جو تجربات کا سلسلہ تھا یہ آئرلنڈ میں بھی چلتا رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ انگلینڈ میں بھی جاری ہے اور مجھے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ تجربات جو ہیں یہ ورلڈ کپ کے دوران بھی جاری رہیں گے موسیم بھی کیا کہیں گے میں نے کرکٹ اوپشن سے پوچھا لوں میں بات آپ کی کارٹ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنڈیشنز میں سیٹ نہیں ہوئے آئیلنڈ کی میں نے کہا انگلینڈ میں یہ صورتحال رہی انگلینڈ کی کنڈیشنز بھی ہمارے کچھ کھلاڑیوں کے لیے بڑی عجیب سی تھی اس لیے ہم سیٹ نہیں ہو سکے میں نے کہا یو ایسے میں اس نے کہا جی اس کنڈیشنز کے اندر ہم سیٹ ہو جائیں گے وہ کیا ان کو کوئی تا رہی تھی جو انہیں بتا رہی تھی کہ امریکہ میں سیٹ ہوں گے اور یہاں نہیں ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے محسن عجاز صاحب کے ہماری لیبورٹری ہے یہ کرکٹ ٹیم نہیں ہے لیبورٹری ہے اس میں مختلف پروڈکٹس کو چیک کیا جاتا ہے جیسے آج کل شیور مرگی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے صبح انڈا ہوتا ہے شام کو یادہ پاؤ کا چوزہ ہوتا ہے رات تک یہ کلو کی مرگی ہوتی ہے اگلے دن کین سر ہوتا اور ہم سارے اسپتال میں ہوتے ہیں چار دن بعد ہم مر جاتے ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ یہ وہ کر رہے ہیں جو باقی ہی سپورٹس کے ساتھ ہوا تھا یہ جو خاص مخصوص طبقہ ہے جو پہلے پاکستان میں مختلف کھیلوں کو مختلف چیزوں کو کھاتا رہا ہے اب یہ کرکٹ کی طرف آ گیا انہوں نے دیکھا اس میں پیسہ ہے رات و رات شورت ہے دولت ہے مال ہے لوگ دیکھتے ہیں لیکن سب یہ تو کرکٹرز کو کھلا رہے ہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کھیلنا تو کرکٹ اس کو کھلا رہے ہیں یار یہ جو ٹیم ہے جو بھی ہے ہمارے کونسی ٹیم یار بابر آزم ہے رزوان ہے افتخار چاچا آزم خانے بابر آزم نے دو زار بیس سے لے کے دو زار چو پیس تک آپ کو جتایا گیا مجھے بتائیں کوئی ایک میٹ جو بابر آزم نے سٹیٹس دیکھیں جار سٹیٹس ہی دیکھتے رہتے ہیں آپ یار آپ لوگ صرف دعاوں پہ کرکٹ کھلا رہے ہیں اور سٹیٹس پہ نہیں ہوتی کرکٹ کرکٹ ہوتی ہے گرانڈ میں یہ یاز اکبر صاحب لیول تھری کوچ ہے شاہنشاہ کو لانے والے یہ فکر کو لانے والے یہ جنیت کو لانے والے یہ سارے پلئیر وہاں سے لانے والے یہ بندہ اباس افریدی یہ لیا نسیم یہ لے کیا آپ بتائیں جی سٹیٹس کیا ہوتے ہیں تیکھیں بات وہی ہے بات ہے کہ کمیلیشن کا نہیں ہے ٹیم ٹیم اس طرح طریقے سے تیکھیں میں وہی بات کرتا ہوں کہ کوچ کا کام ہوتا ہے یا سیلیکشن کمیٹی کمیلیشن بنا کے دینا کرکٹر سارے ایک ہی لیول کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں انیس بیس ہوگا اٹھارہ بیس ہوگا آپ کو کمیلیشن نہیں بن پا رہا اور ایونٹ سر کی اوپر آگیا ہے اب آپ کو ایکسپریمنٹ کرنے سکتے ہیں اب آزم نے بتایا کہ پندرہ ناؤس ہوگیا اب اللہ لوگ ہو تو اور ہو یہ پاکستان میں نے دو تین ٹھو آپ سمجھیں گے ٹھائی ہی نہیں ہے بابر نہیں ہے نہیں ہے موسیٰ صاحب کیا رہا ہے دو بابر ہو گیا اس کے بعد آپ آ جائیں فخر 33 میچوں کے بعد اس نے ایک اننگ میں 30 کیا تھا آجا چلے تین اس کے بعد افتخار آگیا جی کون سے افتخار چاچا یار کوئی خدا کا غور کرے سا میچوں میں کوئی ایک میچ میں چاچا نزوار رکھتا ہے تو چلتا ہے اچھا چار چاچا ٹھیک ہے رہا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اگر بولر میں آ جائیں ابھی سوچ رہے ہیں کہ چار شاہین چاہ وریدی تو آخر میں وکٹے لیتے ہیں جا کے تو ابھی سوچ رہے ہیں اچھا ساڑھے چار ساڑھے چار ساڑھے چار پھر آپ کے پاس ستہ سب سے بہترم کارڈ چھپا کون ہے آزم خان کون آزم خان بائی جن وہاں پہ پچھ پہ رولر نہیں چلانا ہے وہاں پہ بیٹنگ کرنی ہے نہ وہ کیپنگ کر سکتا ہے نہ وہ فیلڈنگ کر سکتا ہے نہ وہ بیٹنگ کر سکتا ہے سو ڈالر کے نوڈ سے وہ پسینہ صاحب پر کے یار دیکھیں مجھے مازرک کے ساتھ مجھے یہ عرکت بیکرز آٹ چوزر آٹ 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 اس میں آج بھی لہر بادشاہ میں یہ انزمام ماشاء اللہ الحمدللہ سب شامل ہیں یہ یوسف انزمام یہ رزاق all of them are involved معافی بدیا کرو مجھے یہ بتائیں ہمیں آج تک معافی نہیں ملی ہے ہمیں آجے نیشن معافی نہیں مل سکی ہم ان سب فکسز کو معافی دے دیں کیا آپ مجھے بتائیں ملک بیچنے سے کوئی نہیں ہے نا پروف تو نہیں ہے کوئی نہیں ہے آپ تو یہ بات نہ کریں میرا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں آمیر کو آصف کو بٹ کو تو سزائیں ہوئی نا مجھے پاکستان ٹیم کی spin balling department کی اوپر آپ دونوں بتائیں دیکھیں عبرار کو جان کے نہیں کھلاتے عبرار کو کھلائیں گے تو شہداب کی چھٹی ہو جائے گی یہ پاکستان 11 ہے دوستی 11 ہے نہیں دوستی ہے ہی نہیں پاکستان ہے ہی نہیں میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں دوستی بھی نہیں ہے پاکستان بھی نہیں ہے یہ پاکستان کی ٹیم موسید نکوی نہیں بناتا یہ ٹیم خاص جگہ جس نے موسید نکوی کو بنایا وہ ٹیم بناتے ہیں میں چیلنج کر رہا ہوں میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ مجھے فانسی پہ لٹکا دیں مجھے ایک دائم کی روٹی دیتے رہے میں روز ہی بات کرتا رہوں گا یہ ٹیم موسید نکوی نے نہیں بنائی یہ سلیکٹرز نے بنائی ہے نہیں نہیں کوئی سلیکٹرز نے بنائی ہے سلیکٹرز نے بنائی ہے سلیکٹرز نے سلیکٹرز نے بنائی ہے I agree with him سیلیکٹرز نے بنائی ہے واہب ریاض کو بھی سیلیکٹرز نے لائے ورنہ واہب ریاض دیکھیں واہب ریاض منسٹر بھی ہے پنجاب کا چیف سیلیکٹر بھی ہے ٹیم کا سینئر مینجر بھی ہے سارا کچھ واہب ریاض ہے دھماد ہے وہ اس ملکہ کون ہے واہب ریاض اب منسٹر نہیں ہے تھا نا بھائین ابھی دیکھیں ایک ہی ٹیم میں چودہ افیشنز ہے پندرہ پلئر ہے اور واہب ریاض اپنے ان چودہ میں دیکھیں عثمان نے کھیل نہیں نہیں عثمان خان میں ابھی آپ کو چودہ نہیں لکھیں بھائی یہ تو یاد نہیں رہتے یہ چودہ تو یاد نہیں رہتے اتنے لوگ آپ نے بھیجے ہیں واہب ریاض سینئر ٹیم مینجر منسور آنر ٹیم مینجر گیری کرسٹن ہیڈ کوچ ازر محمود اسسسٹن کوچ سائمن آلمر فیلڈنگ کوچ ڈیویڈ ریڈ مینٹل پرفارمس جو ہے سارے مینٹلوں کے ساتھ مینٹل پرفارمر لگا دیا اچھا جی افتاب خان ہائی پرفارمس کوچ ڈیکن جو ہے فیزیو تھرپسٹ ہے کمیل جو ہے چیف سکرٹی آفیسر ہے محمد عمران مسائر ہے محمد خورم سربر ٹیم ڈاکٹر ہے ایک منٹ تلائی جہاز رزا کچھلو پانچ سو پاؤنڈ کا رزا کچھلو جسے اردو نہیں بولنی آتی ہے وہ ٹیم کے ساتھ ہے آگے سنیں جی اور جی سائمن صاحب جو ہے سٹرینٹھ اینڈ کنڈیشننگ کو چوٹا سنتے رہے جی جتنے بھی ہم نے بولے اس میں ایک کریکٹر ہے آپ کو شاید پتا نہیں یہ بڑے منزے کا کریکٹر ہے یہ افتاب خان کون ہے پتا آپ کو یہ افتاب خان میں تو جانتا ہوں یہ کون ہے آپ سے رہا کلیر کرتے ہیں اچھا آپ نے کہنا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک منٹل اس سے پہلے میکس بابری کو بھی اسی لیے کہ پلیر کا سائیکولوجیکل مسئلہ بڑی مزے کی بات ہے اب یہ لگا تو دیتے ہیں لیکن پلیر ان سے تاہون نہیں کرتے اب وہ میکس بابری کا کیا ہوتا تھا کہ انڈیا دوہزار تہیس ورلڈ کب میں وہ کمرے میں بچارا ہی بتاتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ کوشش ہی نہیں کرتے بہتری کی کسور کس کیا کسور تو ہیڈر جو ہوتا ہے اسی کا ہوتا ہے پلیئرز کا ہی کسور آپ مجھے یہ بتائیں کہ بورڈ مینجر سے اوپر ٹیم مینجر جو ہے وہ سب سے اوپر کوچ سے بھی اوپر اپنا نام اکرم چیما صاحب جو بیورکریٹ لگایا تھے وہ یہ بیورکریسی کرتے تھے جب وہ ساتھ جا اینا یار افتاب خان صاحب یہ پشاور سے ابھی بینک کی کوچ رہے ہیں اور یہ رضوان کے پرسنل کوچ ہے اب تو ریمان بھی رضوان ہی کے کہنے پر گیا تھا یہ رضوان صاحب کے پرسنل کوچ ہیں جب بھی رضوان صاحب جو ہے یہ باہر ہوتے ہیں تو رضوان صاحب پھٹا ڈال دیتے ہیں کہ افتاب تو جائے گا اس کی کوئی اپوائنمنٹ نہیں ہے نہ اس کے پاس اپوائنمنٹ لیٹر ہے نہ کوئی اس کی ریسیٹ ہے یہ بس رضوان کے خاتے میں پکا ہے اور رضوان پی کرتا ہے اس کو نہیں نہیں پی آپ کرتے ہیں جی پی آپ کرتے ہیں رضوان اس کو لے گا ٹھیک ہے کیونکہ رضوان کو یہ کرواتا ہے اور فیلڈنگ سو کال فیلڈنگ کوچ ہے فیلڈی کا آپ نے دیکھا ہوئے پھر اب سے پہلے عبد الرمان تھا عبد الرمان بھی فخر کا اور ان کا دوست ہے تو بات یہ ہے کہ جب ٹیم کے انتر آپ رو رہے ہیں کہ جی وہ دوستی ہے اپنے تو بھئی یہ دیکھیں لوگ اپنے کوش اٹھا کے لے آتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ لوگ جن سے پرسن تعلق نہیں شاہن بھی تو کوشش کر رہا ہے ریاض افریدی کو لانے کی ریاض افریدی کو فاٹا میں لے آیا اور فاٹا کو ریلگیٹ بھی کروا دی ہے پاہن 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 خیر بھائی کی چیزیں استعمال کرتا ہے بات یہ ہے کہ اس کرکٹ کو ٹوٹلی ابیوز کیا رہا ہے یہ ابیوز لفظ میں اس لئے بار پر سوال لیوز سوال سوال ہم نے کیا اسٹریلیان سے ٹھیک ہے اور اسٹریلیان جو ہے وہ آپ پچیس لوگ پہلے پچیس لوگ پہلے پہلے موسیم بھائی اس ٹورنمنٹ میں پہلے پول کے اندر یو ایس سے کینیڈا آئیلینڈ اور انڈیا ہم انڈیا کو بڑا ہائی ریٹ کرتے اور انڈیا کی ٹیم واقعی ایک پورا یونٹ ہے پیچھے بھی اگر آپ ان کی تین چار سال سے دیکھیں تو پاکستان کیوں نہیں یونٹ بن سکا اور انڈیا کو کتنا ایج ہوگا اس ورلڈ کپ میں اس جو دوہزار تیئیس ورلڈ کپ کی ان کی جو ایک پرفورمنس ہے جو ان کی کونٹینیوٹی ہے نئے پلیئرز بھی ٹی ٹوئنٹی کے انہوں نے شامل کی ہیں اپنے سکار میں تو کیا وزن ہوگا انڈیا کا اور پاکستان کا وزن کہاں پر ہوگا دیکھیں وہ آئی پی آل کھیل کیا ہیں دنیا کے تمام بہترین بلے بہترین بالرز اس دفعہ تو سٹر سارے بڑے بڑے بولر آپ نے آئی پی میں دیکھ ساروں کو کھیل کے سب تیار ہیں بہترین پرفارمنس میں آپ کو بہتر ہی پتہ آخری دن تک آپ کو نہیں پتہ تھا کہ بچے بچے کو بتا تھا گلی ملے کہ آپ بچے کو پکڑے اس میں پتہ تھا پاکستان کی ٹیم کیا جائے گی ایک نمبر ٹو دیکھیں آپ بات کریں ہم ایک میچ فوڈ کر سکتے اس کر میں ہار نے کا اور وہ میچ ہے ہم یا انڈیا سے آر جائیں یا انڈیا ہم سے آر جائے آئیرلینڈ بھی ہے امریکہ نے ابھی بنگلہ دیش کو دو ایک سے آر آئیرلینڈ ایک میچ رہا دو ہم گرتے پڑتے دیکھیں آپ کی بالنگ دو دوسر رن کھا رہی ہے آپ اس پہ بات نہیں کر آمیر کو لائے نسیم شاہ ڈیر سال سے آپ ٹیم کے ساتھ نہیں ہے دیکھیں رزوان 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 اچھا دیکھیں انہوں نے پورا ایک پلوٹ تیار کیا لوگ سمجھ نہیں رہے رزوان اور بابر کو اپننگ کرانے کے لئے ساری گیم ہو رہی ساری گیم یہ کہتے ایک سو پچاس ایک سایڈ موسیل صاحب اور عباس ایک سو سایڈ ویسٹ اڈیز میں تو شاید اچھا سکور یہ بات صحیح لیکن اس ایو 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 وہاں پہ تو آپ مر جائیں گے اگر امریکا جیسی ٹیم جو کبھی کھیلے نہیں مطلب اس میں انڈیان پاکستانی پلیر رہا ایک ادھا امریکا نیو زیلینڈ کاری امریکا نے ورل کالی فائر کے اندر بڑا اچھا پرفارم کیا اور ڈیلیس کے اندر اوستن میں بکایت گراؤن درپ ان پچیز تو ادھر لیکن انہوں نے پریکٹس بڑی بھرپور کی سب سے بڑی بات یہ کہ آر یو پرپیر آپ صرف انڈیا کو دیکھ رہے ہیں بھائی جن آئرلینڈ نے ابھی آپ کو اپنے گھر میں لنبا ڈالا آئرلینڈ کو کوئی محقہ نہیں دے رہے کینیڈا کی آپ بات نہیں کر رہے امریکا کی بات کس دنیا میں رہتے ہیں خدا کے بندوں آپ ایک میچ فورڈ کر سکتے ہیں اور وہ میچ ہے انڈیا والا انڈیا والا اگر خدا نہ خاصتہ ہم کسی اور سے آر گئے آئرلینڈ یا دیکھیں آئرلینڈ کی ٹیم یہ ٹی اماد کی واپسی محمد آمیر کی کی کمی ہے ہم اپنا جو ایک ہمارا کریم ہے نیا ٹیلن ہے اس کو ہم سامنے لانے میں نکام ہے یا ہم ہمارے پاس ہماری کرکٹ ختم ہو گئے بس یہ ہی ہمارے پاس ہے پانچ سال عمران خان جب تک رہا ہے اس نے بیڑھا گھرک کر دیا آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ ختم ہو گئی تباہی بربادی ہو گئی دوستی یاری کو بلائج کیا گیا آپ نے ییس مین کو لیا گیا کرکٹ ختم ہو گئی سننے نا کوئی پلیئر ہے نا دوزار سترہ والے پلیئر ہیں نے پلیئر بتائیں سہم ایو دو سال پہلے بھی آیا تھا اگر آپ اس کا مطلب ہے اتنے پاسے میں پلیئر نکلا ہی نہیں ہے پلیئر ہمارا نہیں نہیں نکلا کیونکہ سسٹم ہی نہیں تھا آپ کا اس سے پہلے کمسکم دیکھیں سولہ ٹیمیں ہوتی تھی آر ٹیم کے ساتھ پچیس تیس پلیئر ہوتے تھے ایک دو ایک دو پلیئر آتے تھے بینکسر اب تو موسیقل چیر ہے آپ اٹھیں گے محسن آئے کا محسن بابر آزم سر دوزار پندرہ سے ہے نا بابر آزم دوزار پندرہ سے ہے میں بات کر رہا ہوں دوزار اٹھارہ کے بعد سے ابھی آپ کا عماد وسیم بیس پینر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیفٹ آن میں لیپ کھیلنے کا بڑا ایکسپیرینس آیا سی پیال کھیلنے کا بھی آپ دیکھیں آزم فخر زمان نے اپنے انٹرویو میں کہایا ہے کہ آزم پہ یہ الزام ہے وہ سی پیال او بھائی سی پیال نہیں کھیلنی پی ایس ایل نہیں کھیلنی انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ سکور یہ اس دن جو تیس اس نے کیا نا آزم نے آئی لیا کتنے گندہ اب یہ کوئی محسن صاحب آپ نے اس دن فاسٹ بالر کو فسٹ کلاس پلیئر کو لاہر میں بانڈری لگا رہے ہیں اور یہ آزم صاحب یہ کیا ایک پریکٹس آرچر کو جسے پندرہ رن اس سے پہلے آور میں فخر زمان مار چکا تھا آہ بابر مار چکا تھا پندرہ رن آخری سوال ون لائنر جواب کیا پاکستان ٹیم پہلے راؤنڈ سے آگے جائے گی جائے گی پہلے رہوں سے آگے جیتی جی آج کی ہماری ویڈیو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ